ہمارے پاس ہوتے ہیں کافی سارے ٹوٹے پر باکسز جن کو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں بیکار سمجھ کے آج کے بعد آپ اسے نہیں پھینکیں گے اور ان کو ہم جوڑ لیں گے دوبارہ سے نیو بنائیں گے صرف اور صرف ایک چمچ کی مدد سے کس طریقے سے آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں پیازوں کو ڈالیں گے اپنی نلکیوں میں اور اسے میں کیا فائدہ ہونے والا ہے اور ہماری کس طریقے سے بچت ہونے والی ہے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وزن کو کریں گے کم صرف صرف ایک گلاس کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آج کی ویڈیو میں میں نے کون کون سے ایسے جگار شیئر کی ہیں جو آپ کے ہزاروں روپیز بچانے والے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ٹپ نمبر ون سے تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے زیرہ اور ساتھ میں ہم لیں گے سانف اور ساتھ میں لیں گے اچوائن ٹو ٹی سپون اور اس کو ہم جو ہے اچھے سے جو ہے ایک سے دو منٹ اس کو ہم فرائے کر لیں گے بلکل ڈرائی روست کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم پیس لیں گے مکسی جار میں ڈال کے اب اس کا ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے اس کے اندر ہم کالا نمک بھی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہر کھانے کے بعد آپ اس کو لیں گے اور یہ آپ کو گیس کبھی نہیں ہونے دے گا اور اس طرح سے آپ کا کھانا جو ہے وہ حضم ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو پانی میں ڈال دیجئے نیم گرم پانی میں اور اس کے بعد آپ اس کو کھانے کے بعد اسے ایک گلاس کو پی لیجئے اس طریقے سے آپ کے جو ہے ویٹ بھی کم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے گیس وغیرہ کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پر کافی ساری سرکی بوٹلز ہوتی ہیں جو کہ بچ جاتی ہیں ہماری شیمپو کے خالی ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو پھینک دیتے ہیں اب اس کا ہی ہم نے بنانا ہے ایک اورگنائزر سب سے پہلے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں اس کی جتنی بھی اس کے اوپر یہ ریپر وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو اس کو میں اتار لوں گی چھوڑی کی مدد سے بہت ہسانی کے ساتھ ہی اتر جائے گا تھوڑا سا یہ سٹارٹنگ میں تھوڑا مشکل پیش آتی ہے اس کے بعد یہ ایزی ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد میں ایک نشان سا فکس کرلوں گی یا جس طرح مجھے کٹ کرنا ہے اسی شیپ میں اسے میں چھوڑی گرم کر کے کٹ کرلوں گی آپ چاہیں تو پین سے پہلے نشان لگا لیں تو یہاں پہ میں نے نشان نہیں لگایا میں نے اسی طرح سے لے لیا اور اس کی بیک پہ ایک آپ نے کر لینا ہے ہول دیکھ رہے ہوں گے اب جس طرح ویڈیو میں سیم اسی طریقے سے آپ نے کٹ کر لینا ہے میں اس کے بیک پہ جو ہے نا ساری گلو لگا دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو کہاں ہینگ کرنے والی ہوں اس کا میں کیا یوز کرنے والی ہوں بھی آپ کو دکھاؤں گی تو اس کو میں نے بلکل ہینگ کر دیا ہے اپنے واش روم میں اور یہاں پہ جی ہمارے پیسٹ فغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو رکھنے کے لیے نا سپیس نہیں ہوتی پلاسٹک کے باکسز ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے نا فوٹ کے ساتھ کافی ساری اس طرح کی پلاسٹک کی چمچ آتی ہیں اس کے مدد سے ہم اس کو جوڑیں گے پہلے اس کو ہم گرم کر لیں گے اس کے نیچے پارٹ کو اور اس کے بعد اس کے ساری جو یہ گرم کرنے کے بعد جتنی بھی یہ گلوز ہی ہوگی نا تو یہ ساری ہم پلاسٹک کے اس باکس پہ لگا دیں گے کچھ اس طریقے سے اور یہ ہمارا باکس جو ہے دوبارہ سے جوڑ جائے گا اور دوبارہ سے یہ کام کرے گا اور اس کے جتنا بھی یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا نہیں سارا پارٹ جوڑ گیا اور اب آپ اس کو رییوز کر سکتے ہیں پھر سے آپ اس میں اپنی چیزیں ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں بالکل ہی نو کاسٹ آپ نے اس کو جوڑ لیا اس طریقے سے سانی سے جتنے بھی آپ کے باکسز ہوتے ہیں آپ کی بلٹیاں ہوتی ہیں گھر کے ڈبے ہوگیرہ ہوتے ہیں تو ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں نیکس ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیاز ہوگیرہ کٹتے ہیں تو پیاز گرمیوں میں خاص اور پر کڑوے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پیازوں کو چھیل لیا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے اسے کٹنا ہے تو یہاں ہم نے لے لینا ہے تھنڈا یخ پانی اور اس کے اندر ہم اپنے پیاز کو کٹیں گے آپ سلات کے لئے کٹ رہے ہوتے ہیں اور یا پھر آپ سالن کے لئے تو آپ اس طریقے سے کٹیں گے اس طرح آپ کو دو فائدے ملیں گے ایک تو جو ہے نا جب آپ اس میں کٹیں گے تو آپ کو آنکھوں سے جو ہے وہ بلکل آپ کے آنکھیں جل رہی ہوتی ہیں اور وہ نہیں جلیں گی پانی نہیں آئے گا اور سیکنڈ آپ کو اس کے یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ اس کا جو پانی ہوتا ہے نا جب آپ اس کو اس کے اندر بھگو دیں گے اس کے بعد اس طرح سے مسل مسل کے آپ اس کو نکال لیں گے اب جس کا پانی ہوتا ہے اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ سے جو ہے نا اپنے مو کو دھویں گے بلکل گریبیوں میں تپش کی وجہ سے آپ کا مو جلتا ہے یا پھر آپ چولے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کافی دیر کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی فیس پر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے اٹچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس پانی کو اپنے لینا ہے بلکل چھان لینا ہے آپ نے اچھے سے چھان لیں اور پیازوں کو آپ نے استعمال کر لینا ہے یہ چھانے میں کچھ ہی کھانا چاہیں بنا سکتے ہیں اور پانی کا کرلہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے مٹھی مت لے کے آپ نے چھنٹے مار کے مو دھو دے ہیں تو اس طرحsw выдھو دے جس طرح یہاں پہ اپنے ہاتھ پہ ڈال رہی ہوں اس طرح سے اپنے فیس پہ ڈالنا ہے ہاتھ پہ ڈال لیں اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں آپ نے اس کو صاف نہیں کرنا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اسے خوشک ہونے دینا ہے آپ دیکھیں گے ایک تو اس سے آپ کی سکن بہت سموت ہو جائے گی اچھی ہو جائے گی اور جو جلن ہوتی ہے نا آپ کو چولے کے آگے اسپیشلی گرمیوں میں کھڑے ہونے سے وہ نہیں ہوگی نیکسٹ آئی ڈے کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ نا یہ چھلکے ہوتے ہیں پیاس تو اپنے کاموں میں لگا لیتے ہیں اور چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لینا ہے سوئی دھاگا اور کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے میں نے اس دھاگے میں پیرو لینے ہیں سارے کے سارے چھلکے اس کو اپنے اس طریقے سے پیرو لینا ہے اب یہ کیا کرے گا آپ کی ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے گرمیوں میں خاص طور پر کہ آپ کے گرمینے چھپکلیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں خاص طور پر پردوں کے پیچھے یا پر کچھ ایسی جگہوں پر جہاں پر کچھن وغیرہ میں خاص طور پر ہوتی ہیں تو آپ نے ان کو اس طریقے سے بنا کے لٹکا دینا ہے جہاں جہاں آپ کی چھپکلیاں آتی ہیں وہاں آپ لٹکا دیں گے اور آپ دیکھیں گے اس کی سمیل کی وجہ سے چھپکلیاں آنا بند ہو جائیں گے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آ جاتے ہیں اکثر ہم سوٹ پر غیرہ لاتے ہیں تو اس طرح کے باکسز ہوتے ہیں اس کو میں نے لے لیا اور اس کا جو ڈھکن تھا اس کو میں نے اس کے ہی نیچے بلکل لگا کے اور میرے پاس یہاں پہ ہے یہ فائبر ٹیپ اور اس کو میں اس پہ لگا کے اچھے سے جو ہے اس کو فکس کر لوں گے میں اس کو چاروں طرف سے لگا لوں گی تاکہ یہ میرا باکس جو اینا وہ فکس ہو جائے اور اس کے بعد میرے پاس ہے یہاں پہ والپیپر میں والپیپر لے لوں گی آپ کو ایک کپڑا بھی یوز کرنا چاہیں تو اس کو لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے والپیپر کو اور اس کو لے کے میں اس کو اچھے سے جو اینا اسے کور کر لوں گی ٹھیک ہے آپ چاہیں جو سے ایزٹس یوز کرنا چاہیں تو کہیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ایک اچھا سا لکھ دیا ہے داکہ یہ خوبصورت سا لگے اور اس کو میں کہاں یوز کروں گی یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس اورگرائیزر کو میں کہاں پہ یوز کرنے والی ہوں اب اس کے اندر بھی میں نے اس طرح سے والپیپر لگا دیا تھا اور اس کے بعد میں گروہ کی مدد سے سارے کا سارا فکس کر دوں گی اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میرے پاس میں یہاں پہ موجود ہے سٹراؤ اور میں سٹراؤ لے لوں گی اور تھوڑا سا میں اس کو نہ ڈیکوریٹ کرنا جا رہی تھی آپ کے پاس اگر کلرڈ ہوں تو زیادہ اچھے لگیں گے میرے پاس یہاں پہ وائٹ تھے تو میں نے ان کو ہی یہاں پہ لے لیا اور تھوڑی سی شیپ دیتے ہوئے ان کو میں نے تو سائٹ سے لگا لیا اب یہ میں نے ایک زبدال سا جوہنا گرائیزر بن کے ہو گیا ہے تیار اور اب اس کا میں کیا یوز کرنے والی ہوں یہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو میں کہاں پہ یوز کرتی ہوں آپ چاہیں تو اسے کچن میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو یوز کرنے والی اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اکثر نہ ہماری ڈائننگ ٹیبل پہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ڈیلی یوز کی ہوتی ہیں اور ہر وقت میں چاہیے ہوتی ہیں تو پڑی ہوتی ہیں تو اس کو میں اس طریقے سے رینج کر دوں گی پہلے یہ میں سکریٹ کر رہی ہوں دیں اور آپ دیکھیں بلکل ارگنائز ہو گئی ہیں اور خوبصورت بھی لگ رہی ہیں نیکس ڈائیڈے کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ ہمیں کچھ ایسا ارگنائزر نانا سکھائیں جس میں اپنے ہنی بغیرہ وہ سیف کر سکیں یا اس طرح کی جو بھی ہماری چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو یہاں ہم نے یوز کیا ہے ایک باٹل کو شیمپو کی اور اس کا ڈھکن بچ گیا تھا تو یہاں میرے پاس تھا یہ اچار کا باکس اور یہ بھی خالی ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں کیا کروں گی کہ پہلے تو میں چھوڑی کو کر لیا ہے گرم اور اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو لگاتے ہوئے جو ہے نا ڈھکن کو فکس کر لوں گی اس کو جب میں یہاں پہ کر لینا ہے سینٹر سے سینٹر سے میں اس کو کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کے سائیڈوں پہ ساری گلو بھی لگا دوں گی داکہ اگر تھوڑا سا پارٹ جو ہے ادھو در سے کٹ بھی گیا ہے تو اس پہ جو ہے نا ساری گلو فکس ہو جائے گی اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس طریقے سے ڈھکن کو جو ہے نا ہم کھولیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے ہمارا یہ ذرہ کیونکہ ظاہر اس میں میں نے گلو لگا دی تھی تو یہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے یہاں پہ میں نے لے لینا ہے ہنی کو اور ہنی اکثر نہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اس طرح کی بارڈلز میں ہوتا ہے تو جب ہم نکالتے ہیں وہ کافی سارا نکال آتا ہے تو ہمیں ایک دو ڈراؤپ چاہیے ہوتے ہیں اور وہ سارا کسارا جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے تو یہاں میں اس کو ڈال دوں گی اپنے اس کنٹینر میں اور یہ میرا اب ہو جائے گا سیف اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دیکھئے یہاں اگر ہم اس کو پورا ڈھکن کھول کے نکالتے ہیں تو کافی سارا نکل رہا تھا جس طرح کہ اس وقت نکل رہا ہے اب اس کو میں یہاں پہ ڈھکن لگا دوں گی اور آپ دیکھیں کہ جب ہمیں یوز کرنا ہو گا تو اب ہمارے لئے بہت ایزی ہو گیا کہ ہم اس کو یوز کر سکیں ابھی اس کو میں بلکل ڈھکن کھول لوں گی اور جب میں اس کو نکال لوں گی تو مجھے اگر ایک دو ڈراب چاہیے تو بہت آسانی کے ساتھ ایک دو ڈراب ہی آئیں گے اس سے زیادہ نہیں آئیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بس مجھے دو ڈراب چاہیے تھے تو دو ڈراب ہی میں نے لے لئے تو کیسے لگا آپ کو یہ ارگنائزر امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آج کو کنٹنٹ آپ کو پسند آیا ہو تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال مجھے زیجئے گا اجازت اللہ حافظ